بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک معلم قرآن انتہائی نصیت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدس میں داخلہ لینے کے شدید خواش منت تھا میں نے اس سے پوچھا بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے بچے نے کہا جی میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا پھر آپ مجھے تیسوہ پارہ سنایا اس نے مجھے تیسوہ پارہ زبانی سنا دیا میں نے پوچھا آپ کو سور ملک بھی یاد ہے اس نے مجھے سورت الملک بھی سنا دی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم عمری کے باوجود قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے میں نے اسے سورت النحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی جو جو وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی سورتوں کے مطالب پوچھتا ہے میں نے کہا آپ کو سورت البقرہ بھی یاد ہے اس نے ہاں میں جواب دیا اور ساتھ ہی کسی گلتی کے بغیر سورت البقرہ بھی زبانی تو نہ ڈالی میں نے متعجب ہو کر پوچھا بچے لگتا ہے آپ نے پھولا قرآن حفظ کر رکھا ہے اس نے کہا جی یہ سنتے ہی فرط مصرر سے میری زبان سے بے سختا سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے میں نے اسے کہا آپ کل میرے دفتر آجائیے گا اور ساتھ اپنے سر پرست کو بھی لیتے آئیے گا میں بچے کے جانے کے بعد دیہرت و استجاب کی سمندر میں ڈوبا رہا اور دلی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند نیک سیرد اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے جس کے نتیزے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا آئی مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بلکل بھی متبی سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے اس بچے کے ماں نے اس بچے کے ماں نے میری پریشانی اور تعجب کو بھاپ لیا اور فوراں بولا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد بھانے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کے والدہ کا ہاتھ ہے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہو گئے کہ میرے تین بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں میری سب سے چھوٹی بیٹی چار سال کی ہے اور وہ بھی تیسوں بارہ حفظ کر چکی ہے میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن چار سال کی بچی نے تیسوں بارہ کیسے یاد کر لیا اس نے جواب دیا بچوں کی والدہ کا طریقہ کارجہ ہے کہ جب بچہ بلنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کرتی ہے وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ صورت یاد کرے گا رات کا خائنہ اس کی پسند کا بنے گا جو سب سے پہلے بارہ حفظ کرے گا ہم چھٹی پر اس کی پسند کی جگہ گھومنے جائیں گے جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے یہ بچے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جی ہاں اسی نکمائیں ہی گھر سوارتی ہیں امام بخاری رحم اللہ کے تحرمومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کابشیں ہیں امام شافر رحم اللہ کے عظیم فقیح محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی کوشش تھی امام عیل کر رحم اللہ کے امام دعوال حجرہ کے منصف عالی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا امام احمد بن حنبل کے امام اہل السنہ والجماع کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محنتیں تھی یاد رکھئے نئے قرصال عورت نے نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہیں میری امت کی ماں کو معاشرے کو کارامد اور دین کے نور سے آرستہ افراد فرام کرنے کے لئے امت بننے کی ضرورت ہے اگر ماں امت بننے کا تحیہ کر لے تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے